اسلام علیکم دوستو میرا نام سعجید رحمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلف بزنس آئیڈیاز ایک لمبے عرصے بعد یوٹیوب پہ واپسی ہوئی ہے کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا میں کوشش کروں گا کہ ریگولر بیسز پہ آپ سے رابطہ رہے ریگولر بیسز پہ آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہوں آپ کے بہت سارے میسیجز بہت سارے ای میلز کا بہت بہت شکریہ میری آس کی ویڈیو ہے خواتین کے بارے میں وہ خواتین جو دبئی میں ہیں یوئی میں ہیں یا سعودی ارابیہ میں ہیں وہ ویزر ویزر پہ ہیں جاب سرچنگ ویزر پہ ہیں یا ہاؤس وائف ہیں وہ خواتین جو گھر بیٹھے اپنا کام کرنا چاہتی ہیں جو گھر بیٹھے اپنا سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے میرے پاس بہترین بزنس آئیڈیاز ہیں جو گھر بیٹھے کر سکتی ہیں اپنا سورس آف انکم جنریٹ کر سکتی ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے تو دوستو خواتین کیلئے میرے پاس جو سب سے پہلا بزنس آئیڈیا ہے یا ورکنگ آئیڈیا ہے وہ ہے ہوم ٹویشن وہ خواتین جو جوب سرچنگ ویزا پہ ہیں جو ویزر ویزا پہ ہیں ٹیچنگ کی جوب تراش کر رہی ہیں ابھی تک ان کو جوب نہیں ملی تو وہ ہوم ٹویشن دے سکتی ہیں ہوم ٹویشن میں سٹوڈنٹ آپ کے گھر آ سکتے ہیں یا آپ انڈیا اور پاکستان کی طرح ان کے گھر جا کر ہوم ٹویشن دے سکتی ہیں دوستو ہوم ٹویشن کے لئے یہ سب سے کومن قویسن ہوتا ہے اکثر کہ ہم ہوم ٹویشن کیسے دونڈیں سٹوڈنٹ کہاں سے لائیں ہم کیسے کونٹیکٹ کریں یا کہ ہمیں ہوم ٹویشن مل جائے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرتا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے لئے ہوم ٹویشن دونڈ سکتی ہیں اور آپ کو سٹوڈنٹ مل سکتے ہیں ہوم ٹویشن کے لئے سب سے جو آسان طریقہ ہے دوبئی میں یوئی میں جہاں پہ آپ رہتی ہیں یقیناً وہ فیملی لیونگ ایریا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی لیبر کیمپس کے پاس رہ رہی ہوں مطلب ہر جگہ آپ فیملیز کو یا فیمل کو الاؤ نہیں ہوتا لیبر کیمپس میں یا جہاں پہ صرف میل ہیں تو وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا یقیناً آپ جہاں پہ رہتی ہوں گی تو وہاں فیملیز ہوں گی وہاں انڈین فیملیز ہوں گی وہاں پاکستانی فیملیز ہوں گی ایک تو آپ ڈیریکٹ پیرنٹ سے بات کریں اور یہاں پہ جو ایڈوکیشنل ایکسپینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اگر ان کو نورمل سی فیس میں ہوم ٹویشن ملتی ہے تو وہ خوشی خوشی جو ہے آپ کو ہوم ٹویشن دے دیں گے کیونکہ یہاں پہ سکول کے جو ایکسپینسز ہیں پہلے پتہ کریں کہ ہوم ٹویشن کتنی ہے اور آپ اپنا بالکل نورمل سا فیس چارج کریں ایک تو یہ طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹیچرز سے بات کریں یہاں پہ انڈین اور پاکستانی سکولز میں آپ ٹیچرز کا کونٹیکٹ نمبر لے کے ڈیریکٹ ان سے بات کر کے ان سے ریکویسٹ کر کے آپ ہوم ٹویشن لے سکتی ہیں کیونکہ ٹیچرز کا پیرنٹس سے کونٹیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ایسے بہت سارے پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کیلئے ٹویشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کم پیسوں میں ایک نورمل سی فیس میں ان کو ہوم ٹویشن ملے تو ٹیچرز کے ریفرنس سے آپ کو ٹویشن مل سکتی ہے تو اسی لئے آپ سکول جا کر یہ کہیں پر بھی ٹیچرز کا کونٹیکٹ دیں اور ان سے کونٹیکٹ کریں ان سے ریکویسٹ کریں ان کے ریفرنس سے جو ہے آپ کو ٹویشن مل سکتی ہے ہوم ٹویشن کے لئے جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا آپ ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ اور جو ٹیچرز کے لئے جوب سرچنگ سائٹس ہیں تو آپ وہاں پہ بھی اپنا ایڈ دے سکتی ہیں آپ اس کے تھرو بھی جو ہے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں وہاں پر اور جو سبجیکٹ آپ پڑھا سکتی ہیں جن سبجیکٹ آپ ٹویشن دے سکتی ہیں آپ جو ہے وہ اپنا مینشن کریں وہاں پہ تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی جو ہے آپ کو ٹویشن مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ آن لائن ٹویشن بھی دے سکتی ہیں اگر آپ اسلامی کے ایڈوگیشن ہے آپ کی اگر آپ قرآن پڑھا سکتی ہیں تو ایسے یورپ میں اور تو یورپ میں امریکہ میں کیناڈا میں بہت سارے ایسی فیملیز ہیں مسلم فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتی ہیں تو انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان میں بیٹھ گئے یہاں سے بیٹھ کے جو ہے آپ ان کو آن لائن ٹویشن دے سکتی ہیں آپ ان کو اسلامی کے ایڈوگیشن دے سکتی ہیں آپ اس کے علاوہ بھی ان کو جو ہے ایڈوگیشن دے سکتی ہیں آن لائن ٹویشن بھی آپ دے سکتی ہیں تو یہ تھے وہ چھوٹی ٹپس یا چھوٹے آئیڈیاز جن کی ہیلپ سے آپ اپنے لئے ہوم ٹویشن ڈھوڑ سکتی ہیں جو سیکنڈ بزنس آئیڈیا ہے خواتین کے لئے جو گھر بیٹھے اپنا سورس آف انکم جنریٹ کرنا چاہتی ہیں وہ ہے مارکٹ پریس مارکٹ پریس یقیناً آپ کو پتا ہوگا اگر نہیں بھی پتا تو میں آپ کو پتا دوں کہ ہر انسان جو ہے وہ فیس بک یوز کرتا ہے تو فیس بک میں ہی آپشن ہے مارکٹ پریس اب مارکٹ پریس پہ جائیں تو وہاں بہت ساری چیزیں آپ جو ہے آپ سیل بھی کر سکتی ہیں آپ بائی بھی کر سکتی ہیں مارکٹ پریس پہ سیل اینڈ بائی ایک انتہائی آسان اور سیمپل ہے اگر آپ گھر میں آپ بالکل فری ہیں تو آپ جو ہے مارکٹ پریس اسے ہی سامان بائی کر کے اس کو سیل کر سکتی ہیں نہیں تو یہاں یو اے ای میں ایسی بہت ساری شاپس ہیں جو سیکنڈ ہینڈ چیزیں جہاں پہ سیل ہوتی ہیں آپ ان شاپس میں جائیں آپ مارکٹو میں جائیں اب وہاں سے چیز خرید ہیں جو آپ کو سیل لگے اور آپ مارکٹ پریس پہ سیل کریں آپ ایک دفعہ مارکٹ پریس کا وزٹ کریں فیس بک میں جا کے تو آپ کو وہاں نظر آ جائے گا کہ آپ ہر چیز جو ہے آپ وہاں سیل بھی کر سکتے ہیں آپ بائی بھی کر سکتے ہیں مارکٹ پریس میں آپ کسی بھی مارکٹ سے ہولسل ریٹ پہ سامان خریدیں اپنے گھر پر رکھیں اور آپ جو ہے کچھ بھی سیل کریں آن لائن سیل کریں اس کے لئے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی اور آپ گھر بیٹھے بہت آسانی سے کر سکتی ہیں اور اپنا سورس آف انکم جو ہے وہ بڑھا سکتی ہیں خواتین کے لئے جو تیسرا بزنس آئیڈیا ہے یا جو ورکنگ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر شائع نہیں ہیں تو آپ وی لاغنگ کریں آپ دنیا کو دبائی یوئی میں بہت ساری جگہیں ہیں آپ لوگوں کو دکھائیں لوگ انڈیا میں پاکستان میں یا دنیا کے بہت ساری کنٹریز میں وہ دبائی دیکھنا چاہتے ہیں یوئی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وی لاغنگ کریں آپ لوگوں کو مختلف جگہ دکھائیں آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ وی لاغنگ کیسے کرتی ہیں اس کے لئے آپ یہ کریں آپ کسی کو کاپی نہ کریں اور آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ کریں لوگوں سے مختلف کریں اس کے علاوہ اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ فوٹوگرافی کریں اور اس کو آن لائن سیل کریں دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو فوٹوگرافی کرتے ہیں اور اس سے پھر آن لائن سیل کرتے ہیں اچھی خاصی ارننگ کرتی ہیں اس کے لئے آپ کو فوٹوگرافی کی ٹیکنیکس آنی چاہیے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا اس پر ورکنگ کریں اس کو سیکھیں فوٹوگرافی کی جو جو ایک عام آدمی فوٹو بناتا ہے اور ایک فوٹوگرافر فوٹو بناتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے تو جو فوٹوگرافی کی ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کو آنے چاہیے ایک اچھا خاصا بزنس ہے اور آپ اس کو آسانی سے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ گرافک ڈیزائن کریں اس کے علاوہ آپ ریزیوم رائٹ کریں آپ لوگوں کو سی وی بنا کے دیں اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن سی وی بناتے ہیں اور اچھی خاصے جو ہے وہ پیسے کمار رہے ہیں آن لائن لوگوں کو سی وی بنا کے دینا یہ ایک اچھا خاصا بزنس ہے دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ اچھے خاصے پیسے کمار رہے ہیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوبی کوکنگ چینل بنا سکتی ہیں آپ کوکنگ کر سکتی ہیں دنیا میں یوٹیوبے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینلز میں سے ایک یہ بھی ہے لوگ کوکنگ دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اس کو بہت بسند کرتے ہیں تو کوکنگ جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں تو یہ تھے میرے بزنس آئیڈیاز یا ورکنگ آئیڈیاز خواتین کے لیے جو یوئی میں ہیں جو اپنے انکم میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں یقیناً آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوں گے یقیناً آپ کے لئے ہیلپفل ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نیکس ویڈیو تک کریے اللہ حافظ